پڑھ کے بغور دیکھی یہ آہ یت غدیر کی لازم ہے ہر بشر پہ ولا یت غدیر کی تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا بھیجا ہے رب نے تاج نبی کے وزیر کا معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رزوی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام جشن عید غدیر میں جیہاں ناظرین آج ہم سب کے لیے یقیناً بہت ہی خوشی کا دن ہے امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے آج کے دن کا انتظار کرتے ہیں اس دن اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حاجیوں کو غدیر خم کے میدان میں جمع کیا اور اعلان کیا کیونکہ سپیشل چیز تھی جس کا اعلان کرنا بہت ضروری تھا اور پھر لوگوں کو یہ بھی حکم دیا کہ اب علی کو مبارک بات دے اس لیے یہ سنت رسول ہے کہ آج کے دن آپ ان تمام لوگوں کو مبارک بات دے جو امام علی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو آج خوشی کے موقع پر آپ تمام ناظرین کو چینل ون کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے اس موقع کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ تمام کی جانب سے وقت کے امام امام علیہ السلام کی قدمت میں بھی اس موقع کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ناظرین بہت زیادہ نہیں کہنا ہے کیونکہ آج کا دن ہم لوگوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس ایونٹ کے بارے میں اور غدیر خم کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ایونٹ کس طرح سے تھا کیونکہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے بھلانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن آج تک لوگ ان کے چاہنے والے اور اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اس واقعے کو لوگ بھلا نہیں پائے ہیں جس کی وجہ سے آج لوگ عید غدیر کو مناتے ہیں بہت ہی اچھا موقع ہے کہ آج امام علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جائے ان کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے تو کیوں نہ کچھ کلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو آئیے وقت کو زائے نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہماری سٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ جیہا ناظرین آپ مہمانوں سے ملاقات کیجئے لیکن میں پھر بھی دستور ہے کہ ہماری سٹوڈیو میں جو موجود ہیں ان کا تعریف کراؤں تو سب سے پہلے اس چھو میں استقبال کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ کا ساتھ ہی آپ اس سے پہلے بھی شائر اہل بیت عالی جناب مولانا ابو تماما ارفو ابن دیبل صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں ان کے کلام بھی آپ تمام لوگ سن چکے لیکن ایک بار پھر سے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آج وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا بھی استقبال کرتے ہیں ساتھ ہی جناب عارف جونپوری صاحب بہترین کلام پڑھتے ہیں بہترین آواز ہے انشاءاللہ آپ تمام لوگ انہیں بھی سماعت فرمائیں گے ان کا بھی استقبال کرتے ہیں ساتھ ہی آئے ملاقات کرتے ہیں چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب آمیر مزفر نگری صاحب اور اب آپ کی ملاقات کرواتا ہوں چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آلی جناب علی محمد صاحب بہترین کلام کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور آج انشاءاللہ ناظرین کے سامنے بہترین کلام پیش کریں گے بہت شکریہ آپ لوگوں کا تو جی ہاں ناظرین وقت بہت اچھا ہے کیونکہ خوشی کا موقع ہے تو کیوں نہ میں گزارش کروں سب سے پہلے جناب علی محمد صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں ہمارے ناظرین کو سنائیں جی بسم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں آپ کو بہت بہت مبارک اور کلام کی اقتضاء کرتا ہوں چار میں سے بطور خاص دیکھئے گا پڑھ کے بغور دیکھئے آہ یت غدیر کی واہ پڑھ کے بغور دیکھئے آہ یت غدیر کی لازم ہے ہر بشر پہ ولا سب سے غدیر کی سب سے پڑھ کے بغور دیکھئے آہ یت غدیر کی لازم ہے ہر بشر پہ ولا یت غدیر کی روز عزل سے دیکھئے من کن تو کی قسم روز عزل سے دیکھئے من کن تو کی قسم اللہ کر رہا ہے حفا زت غدیر کی بے شد بے شد سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین اللہ کر رہا ہے حفا زت غدیر کی ہمیں دعا کا سلیقہ نہ دھب اسے واقف ہیں ہمیں دعا کا سلیقہ نہ دھب اسے واقف ہیں ہمارے مولا ہماری طلب اسے واقف ہیں ہمارے مولا ہماری طلب اسے واقف ہیں بلا سبب یہ بلا سبب یہ کسی کو برا نہیں کہتے علی کے چاہنے والے عدب اسے واقف ہیں بے شد سبحان اللہ بہترین علی کے چاہنے والے عدب اسے واقف ہیں آیت کی شکل میں تھا عدالت کا فیصلہ مرسل نے جو سنایا ہے قدرت کا فیصلہ مرسل نے جو سنایا ہے قدرت کا فیصلہ اعلان بس غدیر کا اعلان بس غدیر کا کرنا تھا سو کیا ورنہ عزل سے تھا یہ مشیت کا فیصلہ مرنہ عزل سے تھا یہ مشیت کا فیصلہ تھوڑی سی عقل ہے تو بیان کیجئے حضور خالق کا حکم مانے کی خلقت کا فیصلہ خلقت کا فیصلہ آیت کی شکل میں تھا عدالت کا فیصلہ مرسل نے جو سنایا ہے قدرت کا فیصلہ علی ولی کے فضائل سنا رہا ہوں میں سنا رہا ہوں میں مزاج اپنا سر ارش پاما ہوں میں سبحان اللہ وہ جو سخت مسائل بڑے بڑوں نے کہا واہ واہ وہی جو سخت مسائل بڑے بڑوں نے کہا وہی جو سخت مسائل بڑے بڑوں نے کہا رکو رکو کے علی کو بلا رہا ہوں میں یہ بولا چھوٹا علی حرم لا تو تیر چلا ہسی کتیر دھر سے چلا رہا ہوں میں ہسی کتیر دھر سے چلا رہا ہوں میں اے موت تجھ سے ملاقات بعد میں ہوگی ابھی تو روزیں سرور پہ جا رہا ہوں میں ابھی تو روزیں سرور پہ جا رہا ہوں میں اس سے پہلے دوسرے شاعر کو میں آپ تمام لوگوں کے حوالے کروں لیکن چند مصرے سمات فرمائیے گا کہ خدا غدیر میں بلک کو عام کرتا ہے علی کی شکل میں نعمت تمام کرتا ہے علی کی شکل میں نعمت تمام کرتا ہے تلو ہوتا ہے جب آفتاب مشرق سے تلو ہوتا ہے جب آفتاب مشرق سے تو سب سے پہلے علی کو سلام کرتا ہے تو سب سے پہلے علی کو سلام کرتا ہے یہ شیر جو تھا شہزادہ گلریہ صاحب کا جو مجھے بہت پسند تھا تو سوچا کیوں نہ آپ کے سامنے اس شیر کو پڑھا جائے اب اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں چینل وینڈ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی جناب عارف جون پوری صاحب بہترین آواز کے ساتھ بہترین کلام سنانے کے لئے آپ تمام کو یہاں پہ تشریف فرمائیں اور میں ان سے گزارش کروں گا چار مصروں سے کرتا ہوں ملاحظہ کریں بطور خاص شاہد شاہد ہمیں یہ لگتا ہے ہم کو امیر کہتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے ہم کو امیر کہتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے ہم کو امیر کہتے ہیں درِ علی کا جب ہم کو فقیر کہتے ہیں درِ علی کا جب ہم کو فقیر کہتے ہیں ہر ایک غم کا مداوا ہے ذکر قرب و بلا ہر ایک غم کا مداوا ہے ذکر قرب و بلا خوشی کی آخری حد کو غدر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہی آخری حد کو غدر کہتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے ہم کو امیر کہتے ہیں درود بھیجیں عظمتِ آلِ محمد اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد حضرات چار مصرے اور پیش کرتا ہوں شاہ بلعظہ کریں ارشان وہ امر بھر کریں گے محبت غدیر سے وہ امر بھر کریں گے محبت غدیر سے وہ امر بھر کریں گے محبت غدیر سے وابستہ جس کی ہو گئی کسمت غدیر سے وابستہ جس کی ہو گئی کسمت غدیر سے یہ صرف ہے علی کی ولایت کا موجزہ یہ صرف ہے علی کی ولایت کا موجزہ ہے دین حق کی آج بھی عزت غدیر سے سبحانہ اللہ ہے دین حق کی آج سے ہے دین حق کی آج بھی عزت غدیر سے وہ درود بھیجے عظمت آل محمد پہ اللہ محمد 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 حضرات ایک متلہ اور چند شیر آگ حضرات کے خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں مصرہ یومتہ غدیر خون کے میدان علی کا تذکرہ ہوگا جی ایک متلہ چند شیر پیش کرتا ہوں متلہ ملاحظہ کریں ویلا کے فرش فرواہو یہاں ذکر خدا ہوگا ویلا کے فرش فرواہو یہاں ذکر خدا ہوگا محمد مصطفیٰ کے ساتھ ذکر مرتضیٰ ہوگا محمد مصطفیٰ کے ساتھ ذکر مرتضیٰ ہوگا مصطفیٰ اور شیر ملاحظہ کریں جسے محفل سے جانا ہے وہ اٹھے اور چلا جائے جسے محفل سے جانا ہے وہ اٹھے اور چلا جائے علی والے یہاں بیٹھیں علی کا تذکرہ ہوگا واہ 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 علی والے یہاں بیٹھیں علی کا تذکرہ ہوگا اور علی کو مانیے جیسے محمد نے بتایا ہے علی کو مانیے جیسے محمد نے بتایا ہے یہاں بھی فائدہ ہوگا وہاں بھی فائدہ ہوگا یہاں بھی فائدہ ہوگا وہاں بھی فائدہ ہوگا تذمین بیش کرنا ہم ملازہ کریں یہ کہکے کافلا روکا نبی نے تپتے سہرا میں یہ کہکے کافلا روکا نبی نے تپتے سہرا میں غدیرِ خم کے میدا میں علی کا تذکرہ ہوگا واہ 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 بے شاہ شاہ غدیرِ خم کے میدا میں علی کا تذکرہ ہوگا اور مقتب ملازہ کریں لہد میں نور دیکھا فرشتوں نے کہارف علی کا چاہنے والا لیے خاک شفا ہوگا علی کا چاہنے والا لیے خاک شفا ہوگا ویلا کے فرش پر واہو یہاں ذکرِ خدا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود ماشاء اللہ تو جیہاں ناظرین بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں عالی جناب عارف جون پوری صاحب کا بہترین انداز اپنے مخصوص انداز میں میں کہہ سکتا ہوں بہترین کلام انہوں نے پیش کیا اور جو عیدِ غدیر کا منظر تھا اس کا سمات جو تھا وہ اپنے کلام میں بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کیا ہے اب آئیے ہم بڑھتے ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب کی طرف کیونکہ یہ دن بہت خاص ہے اور ہمارے پروگرام کا چینلون کا جو یہ پروگرام ہے اس کا ایک خاص یہ بھی انتظام کیا جاتا ہے کہ ایک بیان تو مناسبت کے حساب سے ضرور ہونا چاہیے تو میں گزارش کروں گا عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ سے کہ آج عیدِ غدیر کا جو ایونٹ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں بیان فرمائیں ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة اس آیت کے مسلسل نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیرِ خم کے میدان میں امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہزاروں لوگ تھے حاجیوں کی صورت میں اور یہ حاجیوں کی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر اسلام کے جمع کرنے سے یہ لوگ یہاں جمع ہوئے تھے یا پیغمبر اسلام نے انہیں حکم دیا تھا اچانک اگر یہ حکم نازل ہوا ہے پیغمبر اسلام پر تو ظاہر سی بات ہے ہزاروں کا مجمع ہونا ضروری نہیں تھا مگر تاریخ کے متعلق سے پتا چلتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کتابوں میں یہ کوئی حکم اچانک نازل نہیں ہوا ہے کہ اچانک پیغمبر اسلام مکہ کی وادیوں سے سفر کر رہے تھے حجت الودا کے بعد جب یہ قافلہ یہاں پہنچا تو اللہ کی جانب سے پیغام آ گیا ہو اور پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہو آج تک کی گفتگو اور تقریروں سے اور دوسری باتوں سے یہی پتا چلتا ہے جیسا کہ یہ اچانک نازل ہونے والا حکم ہے مگر تاریخ کے گہرے متعلق سے پتا چلتا ہے ماہ زلحجہ ابھی آغاز ہی تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز تحجد یعنی نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صبحوں کی نماز کے انتظار میں سہن مسجد میں ٹہل رہے تھے پیغمبر اسلام پر خدا کی جانب سے جناب جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے اور انہوں نے پہلے تو اللہ کی جانب سے دور دوسلام بھیجا اور پھر کہا اے اللہ کے نبی تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ آپ نے پوری شریعت کا اعلان کر دیا مگر اسلام کے دو بڑے حکم یا دو بڑے حکم بھی باقی ہے ایک حج بیت اللہ اور دوسرے علی کی ولایت کا اعلان لہذا اس سے سلسلے میں پتا چلا یہ حکم جیسے ہی پیغمبر اسلام پر نازل ہوا ویسے ہی پیغمبر اسلام نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بستیوں میں بھیجا اور مدینے کی سرزمین پر اسی ہزار لوگ حج کرنے کی صورت میں جمع ہو گئے چونکہ پیغمبر اسلام نے تین دن تک ان جمع ہونے والے لوگوں کو کھانا بھی کھلایا اور ان کے رہنے کا بھی انتظام کیا حضرت علیہ علیہ السلام اس وقت مدینے میں موجود نہیں تھے حضرت امیر المومنین علیہ السلام یمن میں تبلیغ دین کے لیے گئے ہوئے تھے لہذا ایک قاسد کی صورت میں پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کے پاس بھی ایک قاسد بھیجا اور اس خط میں تحریر کیا یمن سے جتنے حاجی جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے انہیں مکہ لے کر پہنچو اور سرزمین مکہ پر مجھ سے ملاقات کرو لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور جب مکہ کے نزدیک پہنچے تو آپ نے اپنے قافلے کو روکا کہا میں پہلے پیغمبر اسلام سے ملاقات کرو پیغمبر اسلام نے حکم دیا اپنے قافلے کو بھی ہمارے ساتھ ملا دیں امیر المومنین علیہ السلام نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے تمام ارکان حج انجام دیئے لوگوں کو یہ گمان تھا کہ پیغمبر اسلام باروی زلحجہ کے بعد حج کے ارکان تمام کرنے کے بعد شاید کہ کچھ روز رکیں گے اور لوگوں سے ان کے حال چال اور ان کے رہنسانے کے حالات معلوم کریں گے لیکن ابھی آپ صفا و مروہ کے درمیان ہی تھے کہ جناب جیبرائی نازل ہوئے اے پیغمبر اسلام جو بھی تبرکات اے انبیاء آپ کے پاس ہیں وہ سارے اسی جگہ پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کر دیں لہذا وہ تمام آسمانی کتاب جو پیغمبر اسلام پر تبرکات اے انبیاء میں موجود تھی وہ سب کی سب امام علی کی خدمت میں پیش کی اسائے موسیٰ اور جناب ابراہیم کا وہ کرتا جو جناب یوسف سے گزرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تھا اچانک پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ فوراں میرے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائیں اور لوگ یہاں تک کے دس ہزار لوگ مکہ سے بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ میدان جوفہ تک پہنچے اور میدان جوفہ میں پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ یہاں قافلے کو ٹھہرا دیا جائے اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا بڑھ جانے والوں کو پیچھے واپس بلایا اور پیغمبر اسلام بلندی کے ایک جگہ پر جانے کے بعد ایک عظیم خطبہ دیتے ہیں وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں ارض کر دیتا ہوں اس عظیم خطبے کا نام خطبہ غدیر ہے اور اس میں سب باتیں پیغمبر اسلام اسی خطبے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ جبرائیل مجھ پر مسلسل نازل ہو رہے ہیں اور اب تو گویا میرے اونٹ کی میہار پکڑ کر مجھ روک دیا ہے کہ میں یہی رک جاؤں اور اس پیغام کو پہنچا دوں جو اللہ کی جانب سے مجھ پر مسلسل نازل ہو رہا ہے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا ہے بلکہ علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر اسلام کے اوپر یہ حکم بار بار نازل ہو رہا تھا اور اس اعلان کو کرنے سے پہلے پیغمبر نے ایک طویل خطبہ دیا ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا اور اللہ کی وحدانیت کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور اپنے بارک بات امیر المومنین کے علاوہ گیارہ جانشینوں کا تعریف کرایا اور ایک جملہ بھی امیر المومنین کے لیے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے لوگو جو یہاں موجود نہیں ہیں یعنی غائب تک ہر حاضر پر یہ واجب ہے کہ وہ غائب تک یہ پیغام پہنچائے اور ہر غائب پر یہ واجب ہے کہ جو موجود ہیں وہ کل پیدا ہونے والوں تک یہ پیغام پہنچائے یہاں تک کہ سیاہ ہو سرک کالہ ہو سفید سب تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے اور پیغام کیا تھا من کنتو مولا ہو فہاز علی المولا میں جس جس کا مولا ہوں یہ علی اس اس کے ہی حاکم اور مولا ہے اور اس کے بعد ایک عظیم جملہ پیغمبر اسلام نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا اے لوگو تمام انبیاء کی نسل ان کے سلب سے ہے مگر میری نسل علی کے سلب سے ہے اور کائنات میں میرے بعد پیغمبر اسلام فرما رہا ہے کائنات میں میرے بعد علی سے افضر و برتر کوئی نہیں ہے لہذا علی کی اطاعت کرو اور ان کی باتوں کو سنو سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آگا کرنا چاہوں گا کم وقت میں کافی کچھ انہوں نے جو قدیر کا ایونٹ تھا کس طرح سے یہ اعلان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن ناظرین اب میں بڑھتا ہوں اپنے اگلے شاعر کی طرف اس وقت جیسا کہ میں نے کہا بہت ہی بہترین کلام لے کر حاضر ہیں آپ تمام کو سنانے کے لیے آمیر مظفر نگری صاحب اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں ناظرین سلام علیکم آپ سب کو جشن اور نور کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ حکمِ خدا ہے ٹھہیر و پیمبر غدیر میں حکمِ خدا ہے ٹھہیر و پیمبر غدیر میں قدرت کے آج بدلے ہیں تیور غدیر میں اور اکمل تو کے پیالے میں من کنتوں کی شراب بھر بھر کے دے رہے ہیں پیمبر غدیر میں اکمل تو کے پیالے میں من کنتوں کی شراب بھر بھر کے دے رہے ہیں پیمبر غدیر میں پر چار مصروں سے ملاحظہ فرمائے اسی پس منظر میں کہ ایک ہی مرکز پہ آ جاؤ سمٹ کر آج بھی ایک ہی مرکز پہ آ جاؤ سمٹ کر آج بھی ایک ہی مرکز پہ آ جاؤ سمٹ کر آج بھی منتظر ہے اے مسلمانوں پیمبر آج بھی سمٹ کر آج بھی اور اقل سے پردہ اٹھا کر اے مسلمانوں سنو کہہ رہا ہے کچھ غدیریں ہم کا منبر آج بھی ایک ہی مرکز پہ آ جاؤ سمٹ کر آج بھی اور قصدی دیگر دو تین شیئروں پیش کر آج بھی مرکز فرمائے کہ خوشیاں مناؤ آج کے جشن غدیر ہے جشن غدیر ہے شم میں جلاو آج کے جشن غدیر ہے اور ہے مہفلے غدیر صدارت ہو آپ کی ہے مہفلے غدیر صدارت ہو آپ کی پردے سے آو آج کے جشن غدیر ہے جشن غدیر ہے پردے سے آو آج کے جشن غدیر ہے کہ لے جا کے حاجیوں کو مقام غدیر میں ساغر پلاو آج کے جشن غدیر ہے ساغر پلاو آج کے جشن غدیر ہے اور بازار مصطفیہ میں درود و سلام کے بازار مصطفیہ میں درود و سلام کے سکے لٹاو آج کے جشن غدیر ہے سکے لٹاو آج کے جشن غدیر ہے اور مولائیوں کا حق ہے تو آمیر بسد خلوص مولائیوں کا حق ہے تو آمیر بسد خلوص نظر دلاؤ آج کے جشن غدیر ہے سکے لٹاو آج کے جشن غدیر ہے سکے لٹاو آج کے جشن غدیر ہے آمیر مظفر نگری صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ بہترین کلام آپ تمام ناظرین کو سنایا اب اگلے شاعر کو میں آپ تمام کے حوالے کروں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ناظرین سمات فرمائیا گا کہ منزل تکمیل دین کبریہ کی عید ہے نکتہ میں راجکار انبیاء کی عید ہے آدمی کیا اطرت و قرآن ملتے ہیں گلے آدمی کیا اطرت و قرآن ملتے ہیں گلے عید سب بندوں کی یہ دین خدا کی عید ہے عید سب بندوں کی یہ دین خدا کی عید ہے اسی کے ساتھ اب میں گزارش گزار ہوں آلی جناب مولانا شاعر اہل بیت جناب ابو تمامہ صاحب جنہیں ابن دیبل کے نام سے ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بہترین اشار آپ تمام کے سامنے پیش کریں حاضرین اجاشن آپ حضرات کو سب سے پہلے اس عید سعید ہی وارکباد پیش کرتے ہیں ایک مطلع چند مصرے سے مصرہ تھا کہ نبی غدیر میں اعلان عام کرتے ہیں ملاحظہ ہو کہ کیا جو کام نبی نے وہ کام کرتے ہیں کیا جو کام نبی نے وہ کام کرتے ہیں پیو شراب محبت کے ساقی ایک اوسر پیو شراب محبت کے ساقی ایک اوسر خود اپنے ہاتھوں سے تخسیم جام کرتے ہیں پیو شراب محبت کے ساقی ایک اوسر خود اپنے ہاتھوں سے تخسیم جام کرتے ہیں اور شدید گرمی میں روکے گئے ہیں کیوں حاجی شدید گرمی میں روکے گئے ہیں کیوں حاجی رحیم لوگ کہیں ایسا کام کرتے ہیں شدید گرمی میں روکے گئے ہیں کیوں حاجی رحیم لوگ کہیں ایسا کام کرتے ہیں دیا یہ حکم کہ ممبر بنے کجاووں کا ہے کیا بتانا جو یہ احتمام کرتے ہیں اور علی امام خلیفہ ہیں دونوں عالم کے علی امام خلیفہ ہیں دونوں عالم کے نبی غدیر میں اعلان عام کرتے ہیں علی امام خلیفہ ہیں دونوں عالم کے نبی غدیر میں اعلان عام کرتے ہیں ہے میرے بعد علی کہہ کے یہ رسول خدا ہے میرے بعد علی کہہ کے یہ رسول خدا منافقین کا جینا حرام کرتے ہیں ہے میرے بعد علی کہہ کے یہ رسول خدا منافقین کا جینا حرام کرتے ہیں اور جناب شیخ ہے یہ حکم کبریہ کیونکہ جناب شیخ ہے یہ حکم کبریہ کیونکہ رسول حکم خدا سے کلام کرتے ہیں جناب شیخ ہے یہ حکم کبریہ کیونکہ رسول حکم خدا سے کلام کرتے ہیں اور یہ ایک عارضو کے طور پر بس ایک دن نہیں ہو تین روز جشن غدیر بس ایک دن نہیں ہو تین روز جشن غدیر نبی اسی لیے خمے قیام کرتے ہیں بس ایک دن نہیں ہو تین روز جشن غدیر بس ایک دن نہیں ہو تین روز جشن غدیر نبی اسی لیے خمے قیام کرتے ہیں ہے دن یہ عید کا اے مومنوں چلو مل کر ہے دن یہ عید کا اے مومنوں چلو مل کر امام اصر کو جھک کر سلام کرتے ہیں ہے دن یہ عید کا اے مومنوں چلو مل کر امام اصر کو جھک کر سلام کرتے ہیں ایک سولار پردیبر محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد اور ایک دوچند اشار بسم اللہ مصرہ کے مسجدوں سے ہو رہا ہے اب بھی اعلان غدیر و لہذا وہ مطلب اطور خاص کے روز محشر دیکھ کر تڑپیں گے وہ شان غدیر روز محشر دیکھ کر تڑپیں گے وہ شان غدیر جو کہ دنیا میں بھلا بیٹھے تھے فرمان غدیر روز محشر دیکھ کر تڑپیں گے وہ شان غدیر جو کہ دنیا میں بھلا بیٹھے تھے فرمان غدیر اور یو تو خطبے میں نبی نے دین پورا کہہ دیا غدیر کا خطبہ آپ کے سامنے ہے یو تو خطبے میں نبی نے دین پورا کہہ دیا لیکن اعلان ولایت ہے فقط جان غدیر لیکن اعلان ولایت ہے فقط جان غدیر اور گر نہ پہنچاتے محمد کچھ نہ بچتا دہر میں گر نہ پہنچاتے محمد کچھ نہ بچتا دہر میں آدم و خاتم رہے گا سب پہ احسان غدیر آدم و خاتم رہے گا سب پہ احسان غدیر اور ابن حنبل ابن ماجہ ترمزی و سالبی ابن حنبل ابن ماجہ ترمزی و سالبی ہاں یہ سب ہیں نقل کرنے والے فرمان غدیر ہاں یہ سب ہیں نقل کرنے والے فرمان غدیر اور گر علی قرآن ناتق ہیں تو اتنا جان لو شیر بطار خاص کے گر علی قرآن ناتق ہیں تو اتنا جان لو قاری قرآن ہوگا منقبت خان غدیر گر علی قرآن ناتق ہیں تو اتنا جان لو گر علی قرآن ناتق ہیں تو اتنا جان لو قاری قرآن ہوگا منقبت خان غدیر اور خاک جس کی تھی سقیفہ میں سقیفائی ہوا خاک جس کی تھی سقیفہ میں سقیفائی ہوا روح جس کی خم میں تھی ہے مرتبہ دانِ غدیر راج جس کی تھی سقیفہ میں سقیفائی ہوا روح جس کی خم میں تھی ہے مرتبہ دانِ غدیر تھے ہزاروں سننے والے پر بہتر ہی ملے تھے ہزاروں سننے والے پر بہتر ہی ملے حق کو باطل سے جدہ کرتی ہے میزانِ غدیر حق کو باطل سے جدہ کرتی ہے میزانِ غدیر تھے ہزاروں سننے والے پر بہتر ہی ملے حق و باطل سے جدا کرتی ہے میزانِ غدیر حق و باطل سے جدا کرتی ہے میزانِ غدیر تو تضمین اللہ حضہ ہو دے رہے حیاء على خیر العمل کی ہمصدا دے رہے حیاء على خیر العمل کی ہمصدا مسجدوں سے ہو رہا ہے اب بھی اعلانِ غدیر دے رہے حیاء على خیر العمل کی ہمصدا مسجدوں سے ہو رہا ہے اب بھی اعلان غدیر مسجدوں سے ہو رہا ہے اب بھی اعلان غدیر اور مقتب بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ خالق عالم محمد مصطفیٰ روح الامی بطور خاص ملاحظہ کہ خالق عالم محمد مصطفیٰ روح الامی ابن دیبل اور فرزخ ہیں یہ خاصان غدیر ابن دیبل اور فرزخ ہیں یہ خاصان غدیر خالق عالم محمد مصطفیٰ روح الامی ابن دیبل اور فرزخ ہیں یہ خاصان غدیر بہت سو بہت زبردست جیہا ناظرین بہترین اشعار آپ تمام کے حوالے کیا ہے عالی جناب چائر اعلی بیت ابو تمامہ صاحب نے اور یقینا آپ سب لوگ محضوظ ہوئے ہوں گے اتنے بہترین کلام آپ لوگوں کو موقع ملائے سننے کا لیکن اب جیسا کہ جانتے ہیں کہ مولانا غلام عباس صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں تو دعایا کلمات کے ساتھ پیغام غدیر کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سو میں چاہوں گا وہ بیان کریں اور اس کے بعد دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعاوں میں ہمارا ساتھ دیجئے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جشن غدیر کی منقبت مداخانی سامین نے یقینی صورت میں سنی سماعت فرمائی مسئلہ ایک اور باقی رہ جاتا ہے اور کہنے کو یہ رہ جاتا ہے کہ پیغام غدیر کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہو زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز کا ایک مرکزی نکتہ ضرور ہوتا ہے اور جب ہر چیز کا ایک مرکزی نکتہ ہوتا ہے تو امارتیں ہوں گھر ہوں درو دیوار ہوں فرش زمین ہوں کے شامیانہ آسمان کا شامیانہ ہو ہر ایک چیز کا مرکزی نکتہ اس کائنات میں پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کے بغیر یہ کائنات چل نہیں سکتی امارتیں تیار نہیں ہو سکتی اسی صورت میں دین کا مرکزی نکتہ بھی ولایت علیہ ہے اور اس اعتبار سے پیغمبر اسلام نے تاکہ دنیا مرکزی نکتے کی طرح متوجہ ہو جائے آگے بڑھ جانے والوں کو واپس بلایا اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا چونکہ جب تک دین کا مرکزی نکتے کی معرفت نہیں ہوگی دین نہیں بچ سکتا اور جب دین بچے گا تو مرکزی نکتے کی معرفتوں سے بچے گا اب یہ بھی اپنے آپ میں ایک بات ہے کہ مرکزی نکتے کے بغیر دین کیسے نہیں بچ سکتا بہت ہی خندہ پیشانی اور بہت ہی امدہ ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں تیرے سٹھ سال کی زندگی میں چالیس سال تک مکہ میں اور تیس سال تک مدینے میں مسائل بیان کیے اور روز غدیر یا اعلان غدیر یا غدیر خم کے میدان میں تین دن سوالاک حاجیوں کے مجمع کو روک کر پیغمبر اسلام نے وضو کیا نماز پڑھی اور پیغمبر اپنی زندگی میں وضو کے مسائل بھی بتاتے رہے تھیوریکل بھی پریکٹیکل بھی لیکن پیغمبر اسلام کے بعد پوری شریعت میں اختلاف ہو جاتا چونکہ ایک یہ مسئلہ وضو ایسا ہے کہ اس کو پیغمبر نے ایک دن میں پانچ مرتبہ کر کے دکھایا اور زبان سے بھی بول کے سمجھایا پوری شریعت میں اختلاف ہو جاتا مگر مسئلہ وضو میں اختلاف نہ ہوتا مسئلہ وضو میں اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جب امت ایک چھوٹے سے مسئلے کو نہیں بچا سکتی تو پوری شریعت کو علی کے بغیر کیسے یہ امت بچا سکتی ہے اس لیے واقعاً اگر دیکھا جائے اور اگر اس صورت میں بھی دلیل چاہیے کہ پیغمبر اسلام کی جو زمانت اللہ نے قرآن مجید میں لی ہے وہ الفاظ یقیناً سب بیان کرنے کا موقع نہیں ہے ورنہ قرآن میں کہا ہے یہ پیغمبر کچھ بھی کلام نہیں کرتا مگر وہی کے ذریعے اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی شان یوں بیان کی ہے وہی لینا جو تمہیں پیغمبر دے اور اس کے کبھی قریب نہ جانا جس سے پیغمبر روکے لہذا اس اعتبار سے بھی پیغمبر نے اپنی خواہشوں کے ذریعے اعلان ولایت نہیں کیا ہے بلکہ پیغمبر نے حکم خدا کے متعلق تو اب یہ تنہا پیغمبر اسلام کے خلیفہ نہیں ہے بلکہ علی خلیفت اللہ علی ولی اللہ علی جو ہے ولی اللہ ہے لہذا اب علی کی اطاعت نہ کرنا رسول اللہ کی بھی مخالفت ہے اور اللہ کی بھی مخالفت ہے لہذا اس اعتبار سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو ولایت علی پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما اللہ ہے آمین پروردگارہ گناہوں سے ہمارے دامن کو محفوظ فرما اللہ ہے آمین پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یقینی صورت میں ہم علی کی ولایت کا دم بھر رہے ہیں مگر پروردگارہ علی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں پیغام ولایت پہنچانے کی سارے جہان میں توفیق مل جائے ایسی سعادت انعیت فرما ہم ہر جگہ ولایت علی کے پیغام کو پہنچا سکے ہر انسان کے سامنے ہر عورت کے سامنے ہر مرد کے سامنے ہر چھوٹے کے سامنے ہر بڑے کے سامنے ایسی سعادت انعیت فرما اور پروردگارہ دلی خواہش یہ ہے کہ جب ہم پیغام ولایت پہنچائے تو اپنے زمانے کے امام کے سائے میں پہنچائے ایسی سعادت عطا فرما پروردگارہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے یاور و انصار میں شمار فرما روزِ عزل سے دیکھئے منکن تو کی قسم روزِ عزل سے دیکھئے منکن تو کی قسم اللہ کر رہا ہے حفاظ زد غدیر کی بے شک بے شک سبحان اللہ